السلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل آج ہم نے یہ انگر کا فروگ تیار کیا نورمل کپڑے میں ہم نے یہ فروگ تیار کیا بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کیے اور سٹیچنگ کیے چلیں شروع کرتے ہیں یہ فروگ ہم نے کس طرح تیار تین کے تو ہمارا بس کپڑا نورمل ارز کا چالیس سنچز کا ارز ہے اسے کھول لیں گے اسے ہم ریلہ میں بچھا لیں گے اس طرح یہ دیکھیں ڈبل کپڑا تھا ہمارا ہم نے اسے امریلہ میں بچھا دیا بے پھرنڈ ہمارا ایک ساتھ بچ گیا ہم اس کا نیچے والا فلیر کٹیں گے بعد میں ہم اس کی بوڈی کٹیں گے اگر ہم پہلے اس کی بوڈی کٹ لیں گے تو ہم اس لسٹ کٹنے میں پریشانی ہوگی اس لسٹ کپڑے میں ہماری مسئلہ ہو جائے گا اٹھارے انچ ہماری ویسٹ ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم اس طرح ناپ لیں گے یہ دیکھیں نو انچ ہم اس طرح ناپ لیں گے تو یہاں سے ہم اسے رکھ کے دیکھ لیں گے کہ یہاں پہ ہمارا کتنا آ رہا ہے تقریبا نہیں ساڑھے بارہ انچ آ رہا ہے ساڑھے بارہ انچ پہ ہم اسے نشان لاؤ لیں گے ہم اسے ناپ لیں گے یہ دیکھیں نو انچ ہم اسے رکھے ہمارے دباؤ میں آ جائے گا اب پندرہ انچ ہمیں اوپر باڈی رکھنی ہے اس کی تو یہ پندرہ انچ پہ میں نے نشان پہ پندرہ انچ پہ رکھ دیا اسے ٹھیک ہے تو چھتیس انچ ہمیں لنبائی تیار رکھنی ہے انگر کہے گی تو چھتیس انچ پہ ہم اس کا نشان لاؤ لیں گے آدھ انچ ہمارے نیچے دباؤ میں آ جائے گا آدھ انچ اوپر دباؤ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم یہاں پہ چھتیس انچ پہ نشان لاؤ لیں گے یہاں سے بھی ایک سیدھا نشان لاؤ لیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ ہمارے نیچے والے فلیر کی کٹنگ ہو گئی اب ہم اس کی بوڈی کاٹیں گے اب اس سائٹ سے ہم اپنی بوڈی کاٹیں گے یہ سولہ انچ یہاں پہ ہماری بوڈی سولہ انچ لاؤ لائے گی تو یہاں پہ ہم اسے شوڑڈر نہ پہنے گے شوڑڈر ہمارا پورا رہا ہے نہیں آدھ انچ کم ہو رہا ہمارے شوڑڈر تو تھوڑا دکھ اپنا اور آگے بڑھا لیں گے آج 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 اور یہ ہماری ویسٹ کا ٹھیک ہے اس نشان کو سیدھا کر لیں گے اس کی شوڑڈر کا نشان ساڑھے ساتھ انچ پر لگا لیں گے چیسٹ کا نشان ساڑھے دس انچ پر ویسٹ کا نشان نو انچ پر یہ نشان ہم سیدھے کر لیں گے یہ اندر کی ساتھ ڈاؤن کر لیں گے تھوڑا سا نشان لگا لیں گے یہ ہمارا فرنڈ کا نشان لگا ہے ٹھیک ہے ہم اس کا بیک کا بھی نشان لگا لیتے ہیں ہم کٹنگ بیک پہ کریں گے فرنڈ کا یہ کٹنگ باز میں کر لیں گے کیونکہ ہم نے اپنے بیک فرنڈ کی بوڈی ایک ساتھ بچھائے گی ہے یہ ہماری بوڈی کی کٹنگ ہو گئی یہاں سے ہم بیک کی بوڈی اٹھا لیں گے یہ ہماری فرنڈ کی بوڈی ہے ہمیں گرکھا بنانا تو اس کی ایک سائیڈ کی بوڈی ہے ہمیں اور کٹنے گے اسے یہاں سے اس طرح کھوڑ لیں گے یہاں پہ اسے سیٹ کر لیں گے اس طرح یہاں پہ ہمیں تقریباً آدھیں پون اچ کا دوا چھوڑ گے یہاں پہ نشان لاؤنا ہے یہ کٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ فرنڈ کی بوڈی ہم کھوڑ لیں گے اس طرح اسے ہم نکال لیتے ہیں یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے ٹھیک ہے بوڈی کی اور ایک سائیڈ کی جو ہم نے بوڈی کاٹی اسے یہاں پہ اس طرح سیٹ کریں گے یہاں سے ہمیں سے برابر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سینٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے بوڈی کا سینٹر یہ آ رہا ہمارا تو یہاں سے ہم اسے ساڑھے تین انچ پہ نشان لاؤ لیں گے ٹھیک ہے جب ہم اسی پٹی لاؤیں گے تو تھوڑا تا دباؤ ہمارا مطلب پہنے چار انچ تک آ جائے گا دوسلت ہمارا دباؤ اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے ہم نے ساڑھے تین انچ پہ اسے نشان لاؤیا اب جتنا بھی آپ کا جائے گلے کا ڈیپ ہو یہ جب انہیں سینٹر کا نشان لاؤ جائے جتنا بھی ڈیپ ہو اسی حساب سے جائے اگر سات انچ تیار تو آپ سات انچ پہ ہی نشان لاؤیں گے کیونکہ جب ہم اس کی پٹی لاؤیں گے تو کبر ہو جائے گا اس میں دباؤ جائے گا جتنا چھولڈر میں دبے گا اتنا یہاں سے نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اسے جائے اب اس نشان سے اس طرح شیپ دے دیں گے یہ میں نے شیپ دے دیا اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح کٹنگ ہو گئی یہ سیٹ پہ آ جائے گا یہ اس طرح اس کو پر سیٹ ہو جائے گا اس کے گلے پہ ہم نے پٹی لاؤنی ہے اس سیٹ پہ بھی اور یہاں پہ بھی پوری پٹی لاؤنی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیتاروں والا کپڑا ہے یہ دیکھیں اس کے hire seventbrit فراہاں ان치가 تھیار ہو گئی دو انٹ چوڑیوں نے اس کی پٹی کٹی دی اور اسے ایک انچ کی ہم نے تیمار ہوا کر رہا!!!! دونوں سائٹ سے موڑ گئے اس سائٹ سے بھی 초� Lösке اور اس سائٹ سے بھی موڑ دیا یہ اس لچ پٹی mor qué تو یہ ایک انچ کی ہماری پٹی تھیار ہو گئی یہاں پہ بھی ہم اس کی پٹی لاؤنی اور اس سائٹ پہ بھی پٹی لاؤنی پہ یہ بوڈیا ہمارے کہیں ویدی ہے سیدھا سائٹ ہمارا اوپر ہے اب ہم اُلٹی سائٹ سے اس کی پٹی لگائیں گے سیدھی سائٹ پر اس کی پٹی پلٹیں گے پہلے ہم اس پر پٹی لگا لیتے ہیں یہ میں پٹی لگا لیتے ہیں اب اس کی دوسری سائٹ پر بھی ہمیں پٹی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ گلہ اس طرح آئے گا تو اس سائٹ پر بھی ہم پٹی لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کا شوڑڈر جوڑ لیں گے شوڑڈر کے بعد ہم اس کی سائٹیں بھی بند کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے بیک کا گلہ بنا کے اس کی شوڑڈر جوڑ لیے اس کی سائٹ کی بھی سلائے لگا لیں اور یہاں پہ بھی میں نے اس کی سلائے لگا لیں اب ہم اس کے نیچے والا فلر تیار کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اسے سلائے لگا لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی سلائے لگا لیں گے پھر ہم گوڈی کے ذاتے سے چھوڑ دیں گے اور یہ ہم نے پٹی تیار کیلئی ہے تین ہی چوڑی ہے ہم نے پٹی گاٹی ہے ڈیڑھ انچ کی ہم نے تیار کیا دونوں سائٹ سے ہم نے اسے موڑ دیا ٹھیک ہے اسے ہم گیر میں لگا لیں گے مشین پہ یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے والا فلر کی سلائے لگا کہ اس کے بوڈی کے ذاتے جوڑ دیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے گیر میں پٹی لگائیں گے یہ ہم نے الٹی سائٹ رکھی ہوئے یہاں سے ہم اسے سلائے لگائیں گے پھر اسے سیدھی سائٹ پہ پلٹ دیں گے پورے گیر میں اسی طرح پٹی لگا لیں گے یہاں پہ لائے کے ہم جوائنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر اسے دوسری سائٹ پہ اس طرح موڑ گے یہاں پہ بھی سلائے لگا لیں گے ٹھیک ہے پھر اسے پتی لگا لیں گے یہاں نے گیر میں اس کی پٹی لگا لی پوری ٹھیک ہے میں اس کی میں نے سلائز بھی لگا لیں گے اس کی نارمل سلائز بنایا آگے ہم نے دو پٹیاں لگائی ہیں اور اس سلائز بھی لگا لی فروک کے ذات اب ہم اس کے یہاں سائٹ پہ سٹسل لگا لیں گے یہ تسل میں آپ کو کچھلو ایڈیو میں سکھا چکو یہ تسل ہم نے کس طرح تیار گئی ہے اسے یہاں پہ ہم ٹاک رہیں گے